آپ کو جس گاؤں کی کہانی دکھانے جا رہے ہیں وہ بہت عجیب سی ہے عجیب اس لیے کیونکہ وہ گاؤں پچھلے گیارہ سال سے ویران ہے گاؤں کے درجنوں پریبار اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاس ہی کے گاؤں میں کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ آنکھیں کیوں کیا کسی انسان کے پاس کوئی دیوی شکتی ہو سکتی ہے کیا کوئی دیوی شکتی کسی انسان کو شیطان بنا سکتی ہے دردش آدمی اس کو نہیں شمال سکتے ہیں جس ٹیم اس کے وہ بیڑھ جاتا ہے دردش آدمی نہیں شمال سکتے ہیں جو مرجی ہے وہ کر دیتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا کیا کوئی انسان اتنا شکتشالی ہو سکتا ہے کہ دوسرے انسان اس سے ڈر کر بھاگنے لگیں کہ آدمی وہاں جا کے پتہ نہیں کیا بھائی ہو جاتا ہے اس کے سامنے جاتی کہ آدمی ہس کے جا جاتا ہے کچھ نہیں بول پاتا ہے اس کے سامنے نہیں ویژیان اور ترک شاستری ان باتوں کو نہیں مانتے لیکن اگر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے کیوں اس انسان کو شیطان مانتے ہیں لوگ کیوں اس کے پاس کسی دیوی یہ شکتی کا دعوی کیا جاتا ہے آخر کون ہے وہ جس سے ڈر کر یہ گاؤں اچانک بیران ہو گیا ہم آپ کو اس گاؤں میں لے کر آئے ہیں جس گاؤں میں آنے سے کوئی بھی خوف کھاتا ہے اتنا خوف کہ یہاں بنے ہوئے پکے مکانوں کو چھوڑ کر لوگ دوسرے گاؤں میں جا بسے ہیں کرائے کے مکان لے کر کہیں اور رہ رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے یہاں پر رہنے والا ایک شخص اور اس کا پریوار کہتے ہیں اس شخص کے پاس عجیب و غریب طاقت ہے ہماری منزل تھی اترا کھن کا ایک چھوٹا سا گاؤں پٹولی ہم ایک ایسی کہانی کے رہسے کو تلاش نے نکلے تھے جس پر خود ہمیں بھی یقین نہیں تھا کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پچھلے گیارہ برس سے اس گاؤں میں صرف ایک ہی شخص رہتا ہے کیونکہ اس کی دیویے شکتی کے ڈر سے گاؤں کے دوسرے لوگ اپنا سب کو چھوڑ کر کہیں دور جا چکے ہیں ہم اس شخص سے ملنا چاہتے تھے جس کے شیطان ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ہم اس شخص سے بات چیت کرنا چاہتے تھے جس کی شکتیاں پورے گاؤں کے لیے دہشت بن گئیں لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے لوگوں سے ملنا ضروری تھا جو پٹولی گاؤں کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی قریب سے جانتے ہیں ایسے ہی ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی پٹولی گاؤں کے قریب تیس کلومیٹر پہلے لوہا گھاٹ میں کچھ اس طرح کی سکتی اتپنہ ہو جاتی تھی کہ وہ کسی کو پھر دیکھتے ہی نہیں تھے اپنے سامنے میں سارا گاؤں جو ہے آج کی ریٹ میں کھاڑی ہو گیا گاؤں والی جانا چاہتے ہیں بسنا چاہتے ہیں لیکن کہیں کہیں پر ان کے اوپر بہت سارا بھائی بیابت ہے آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے دور میں ایسی کہانیاں کئی سوال کھڑے کر رہی تھیں کہ کیا وہ شخص صرف شیطان ہونے کا ڈھونگ کر رہا ہے کیا اس شخص کا شیطان ہونا صرف لوگوں کا وہم ہے ایسے تمام سوالوں کے بیچ ہماری ملاقات پٹولی گاؤں کے ایک ٹیچر سے ہوئی جو اس دور کے گواہ تھے جب گاؤں کے لوگ اس شیطان کے ڈر سے ایک ایک کر اپنا گھر بات چھوڑ کر بھاگ رہے تھے کلیان سنگھ جی کے اوپر دیو بادہ کا ایک پرکوپ ہوا ان کے اوپر ایک آتما آئی اور انہوں نے گاؤں کے سارے لوگوں کو یہاں سے بھگا دیا اور اس آتما کی وجہ سے گاؤں کے لوگ پیڑی تھے پٹولی سے چند کلومیٹر دور ایک اور گاؤں مانڈنگا پچھلے ایک دشک میں گاؤں کی رہائش اچانک بڑ گئی یہ وہی جگہ ہے جہاں پٹولی میں رہنے والے درجن و پریوار اپنا سب کو چھوڑ کر بس گئے ہم جاننا چاہتے تھے کہ آخر لوگ ایک انسان سے اچانک کیوں ڈرنے لگے کیوں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ پٹولی گاؤں کے اس شخص کے پاس دیوی یہ شکتیاں ہیں آخر وہ شخص ایسا کیا کرتا ہے کہ لوگ اسے شیطان سمجھتے ہیں ہمیں ان سوالوں کا جواب ملا مانڈنگا گاؤں کے پردھان سے ہمیں بتایا گیا کہ پٹولی گاؤں کے اس رہسیمائی شخص کا نام ہے کلیان سنگھ جو دیکھنے میں کسی عام انسان جیسا ہے جس کی بولی جس کی قد کاٹھی سب کچھ کسی عام انسان کی ہی طرح ہے لیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس پر اچانک کسی دیوتا کی شکتیاں سوار ہوتی ہیں وہ شخص اچانک بے قابو ہو جاتا ہے اتنا بے قابو کہ تیس آدمی مل کر بھی اسے روک نہیں پاتے وہ تھوڑی کرتا ہے وہ جیت چیز ہے نا وہ کرتی ہے ددش آدمی نہیں چھمال سکتے جو مرجی ہے وہ کر دیتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے اب بھی یہ باتیں صرف لوگوں کا وہم تھیں اس رہسمائی شخص سے ملنے سے پہلے ہمیں بھی ان باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن جن لوگوں نے اس شخص کی شیطانی شکتیاں دیکھی ہیں ان کے دعوے ہمارے یقین کو جھگ جھوڑ رہے تھے کچھ ایسے لوگ جن کے آشیاں نے آج بھی پٹولی گاؤں میں موجود ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کراہے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں سارے کوئی کوشش تو کر نہیں رہا ہے واپس آنے کی ٹھیک ہے آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم نے کبھی اپنا کہاں تک کراہے میں رہیں گے تو تھوڑا اپنا ایک بنا لے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واپس اپنے گھروں میں لوٹنا چاہتے ہیں اپنے گاؤں اپنی مٹی میں بسنا چاہتے ہیں لیکن اس رہ سمائی انسان کی دہشت اور گاؤں کے لوگوں کا ڈر ان کا راستہ روک رہا ہے ہر طرف بس وہی کہانی ہر زبان سے صرف اس کی شیطانی شکتیوں کے قصے آس پاس کے گاؤں میں بھٹکنے کے بعد اب اس رہشت کو تلاشنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ خود اس گاؤں کا دورہ کریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اگر وہ شخص صرف ایک عام انسان جیسا ہے تو اس کے پاس دیویے شکتیوں کے دعوے کیوں کیا جاتے ہیں اس شخص سے ملنے اس کی شکتیوں کو کیمرے میں قید کرنے اس شخص سے کہانی کے دوسرے پہلو کو سمجھنے ہم نکل پڑے پٹولی گاؤں کی اور پہاڑوں کی وادیوں کے بیچ بسا ایک خوبصورت سا گاؤں قدرت کی ایسی خوبصورتی جو صرف تصویروں میں دکھائی دیتی ہے لیکن ان وادیوں کے بیچ واقعی اس گاؤں میں ایک عجیب سا سناٹا ہے درجن و مکان ہے لیکن برسوں کے ویرانے نے انہیں کھندر میں تبدیل کر دیا ہے یہ کوئی فلمی سیٹ نہیں ہے ایک گاؤں کی حقیقت ہے یہاں کے خوبصورت مکان اب ویرانہ ہو چکے ہیں ان خطرناک سے دکھنے والے مکانوں کے بھیتر چھپی ہوئی ہے ایک پرانی کہانی ایک ایسی کہانی جس میں بدلہ بھی ہے ایک ایسی کہانی جس میں ڈر بھی ہے گھروں کو بہت سپنوں کے ساتھ بنایا گیا تھا یہ ایسا نہیں کہ بہت پرانے مکان ہیں بہت تازہ نئے بنے ہوئے مکان ہیں مضبوط مکان ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے مکان ہیں یہاں الماریاں برطن اب بھی کچھ چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھد بھی بہت پرانی نہیں ہے ابھی حال ہی میں ایسا لگتا ہے کہ اسے پینٹ کیا گیا ہے ایک بات بہت صاف ہے کہ حال کے دنوں تک لوگ یہاں پر رہتے رہے لیکن شیطان کا ڈر ان کے من میں اتنا بیٹھا کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو ایسے ہی چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے اس گاؤں کے ویرانے ان مکانوں کے حالت کو دیکھنے کے بعد ہماری بے قراری پڑتی جا رہی تھی ہم اس شخص سے ملنا چاہتے تھے جسے اس ویرانے کا اصلی ذمہ دار مانا جاتا ہے جس کے پاس کچھ دیوی شکتیوں کا دعوی کیا جاتا ہے اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جس کے بارے میں ساری باتیں ابھی تک آپ نے سنی ہے اور اب ہماری اس سے شاید ملاقات ہو اور بات ہو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے یہاں کی حقیقت اس گاؤں میں کچھ دیر بھٹکنے کے بعد ہی ہمیں اس مکان میں کچھ حلچل سنائی دی اور ہمارے سامنے تھا کلیان سنگھ یعنی وہی شخص جسے گاؤں کے لوگ شیطان مانتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ معمولی سا دکھنے والا یہ شخص اتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا کسے انسان کے پاس کوئی دیوی شکتی ہو سکتی ہے اب تک ہمیں بھی ان دعووں پر یقین نہیں تھا لیکن جب ہماری ملاقات اس شخص سے ہوئی تو ہم بھی حیران رہ گئے آخر کون ہے وہ رہسمائی شخص کیا ہے اس شخص کی شکتیاں کیوں اس شخص سے ڈرتے ہیں سب لوگ سب کچھ دکھائیں گے لیکن ایک چھوڑا سے بریک کے بعد ہمیں جس شخص سے جڑی کہانیاں سنائی جا رہی تھیں وہ ہمارے سامنے تھا پہلی نظر میں ہمیں بھی وہ شخص سے ایک معمولی انسان دکھائی دے رہا تھا اسے دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اسی شخص کی وجہ سے گاؤں کے تیس سے زیادہ پریوار اپنا سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے یہ جلی ہوئی دیواریں یہاں کسی زلزلے کی گواہی دے رہی تھیں جیسے یہاں کسی کے غصے کا قہر ٹوٹا ہو ہمیں بتایا گیا کہ کچھ وقت پہلے تک یہ گاؤں کا مندر تھا گاؤں کے لوگ یہاں پوجہ کرتے تھے لیکن آج مندر کی دیواریں کھنڈر کی شکل لے چکی ہیں کچھ بچا ہے تو بس یہ شیولک جیسے کوئی نقصان نہیں ہوا میرے پیچھے آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ کوئی بہت پرانا کھنڈر نہیں ہے کچھ سالوں پہلے تک یہاں پر ایک بھوی مندر ہوا کرتا تھا اس مندر میں بھگوان شنکر کی پوجہ ہوا کرتی تھی گھنٹی کا ناد سنائی دیتا تھا شنک ناد سنائی دیتا تھا لیکن جنہیں کہا جاتا ہے شیطان یا کچھ لوگ دیوتا بھی کہتے ہیں انہوں نے اس مندر میں آگ لگائی اس مندر میں توڑ پھوڑ کر دی اور اس کے بعد گاؤں والے یہاں کبھی نہیں آئے ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب کچھ کلیان سنگھ کی کرتوٹ ہے جس نے پورے گاؤں کے سامنے اس مندر کو تہس نہس کر دیا تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ اس روز کلیان سنگھ پر شیطانی شکتیاں سوار تھی تباہی کی ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد ہم کلیان سنگھ کے گھر کی اور بڑھے اور کچھ ہی دیر بعد ہمارے سامنے تھا کلیان سنگھ یعنی وہی آدمی جس کے پاس دیوی یہ شکتیوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے جسے شیطان سمجھ کر گاؤں کے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے ہیں اس شخص کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں بھی کچھ وہی سوال تھے جو اس وقت آپ کے دماغ میں ہوں گے کہ سادھارن سا دکھنے والا آدمی اتنا خطرناک کیسے ہو سکتا ہے اس معمولی سی قد کاٹھی والے شخص کو شیطان کیسے مانا جا سکتا ہے شروعات میں کلیان سنگھ ہم سے باتچیت کے لیے راضی نہیں تھا لیکن کافی گزارش کے بعد وہ شخص ہم سے باتچیت کے لیے تیار ہوا اس سے پہلے کہ ہم اس شخص سے باتچیت شروع کرتے وہ کچھ عجیب سی آوازیں نکالنے لگا کلیان سنگھ سے ہماری باتچیت شروع ہوئی اور یہ شخص واقعی دعوی کرنے لگا کہ اس کے پاس کچھ عدبود شکتیاں ہیں بیتال نام ہے اس کا کسی بھی تال میں نہ چکا ہو کسی کی تال میں بولے گا اگر اس کو ستی ملے گا تو ستی بولے گا بیتال ہوا تو مطلب بیتال تو بہت اچھا نام نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر ہم لوگ تو اس کو شیطان کے طور پر مانتے ہیں نام تو اچھا ہے لیکن اس کو شیطان بنا دیا انسانوں نے شیطان بنا دیا تو آپ کو شیطان بنا دیا وہ ہمارے سامنے دعویٰ کر رہا تھا کہ جس وقت اس پر شیطان سوار ہوتا ہے تو درجنوں آدمی مل کر بھی اسے قابو نہیں کر پاتے کچھ برس پہلے گاؤں کے لوگوں نے پولیس میں شکایت بھی درج کرائی تھی وہ جیل بھی گیا تھا لیکن اس روز تیز پولیس کرمی مل کر بھی اسے روک نہیں پا رہے تھے وہ بتا رہا تھا کہ اسے دیو داؤں کی اور سے حکم ملتا ہے اور اس کا غصہ کسی جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑتا ہے تو وہ آرڈر کیسے ملتا ہے آپ کو کوئی آواز آتی سنکیت ہوتا ہے کسے سنکیت کانو میں ہوتا ہے کوئی آواز آتی سنکیت کانو تک کلیان سنگھ کے مطابق اس کے پتا شیو بھک تھے لیکن پرسوں پہلے گاؤں کے لوگوں نے ظلم ڈھائے انہیں یادنائیں دیں جو ان کی موت کی وجہ بنی جس کے بعد پتا کی کچھ شکتیاں کلیان سنگھ کو حاصل ہوئی اور وہ گاؤں کے لوگوں سے بدلہ لینے لگا کلیان سنگھ کے مطابق جس وقت اس پر شکتیاں سوار ہوتی ہیں وہ انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اس کی بولی تک بدل جاتی ہے یہ شخص مانتا ہے کہ وہ لوگوں پر جو زور آزمائش کرتا ہے وہ سب کچھ تین ہی گاؤں والوں کے پاپوں کی ہی سزا ہے جس وقت کلیان سنگھ پرشیطانی شکتیاں سوار نہیں ہوتی وہ ایک آم انسان جیسا ہی بڑھتاؤ کرتا ہے روز شبلنگ کی پوجہ کرتا ہے تیوہار کے موقع پر رام لیلا کا منچن بھی کرتا ہے اور اکثر بھجن بھی گاتا ہے ہمیں بتایا گیا کوئی سبوت نہیں دکھا اس رہسی کو قریب سے سمجھنے کے بعد ہمارے سامنے کئی سوال تھے کہ کیا اس شخص کے پاس شیطانی شکتیاں ہونا صرف گاؤں کے لوگوں کا وہم ہے کیا یہ شخص صرف گاؤں کے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے خود کے شیطان ہونے کا ڈھونگ رچ رہا ہے کیونکہ ویجیان اور ترک شاصر میں نہ شیطان کا کوئی وجود ہے نہ شیطانی شکتیوں کا میں جب اس گاؤں میں آیا تو اس گاؤں کے بارے میں بہت سی کہانیاں بہت سی قصے سنیں ان کی حقیقت اس بات سے صاف ہو گئی کہ یہاں پورا گاؤں خالی ہے صرف ایک شخص اور ان کا پریوار یہاں پر رہتا ہے کلیان سے انہیں گاؤں والے شیطان بھی کہتے ہیں ان سے ڈرتے بھی ہیں یہ خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی طاقت جڑی ہوئی ہے جو پورے گاؤں کو ڈراتی ہے پریشان کرتی ہے ہر بات کو اسوئی کار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھکتی بھاؤں میں لین ہے ان کا کہنا ہے جب تک میرے ساتھ یہ شانتی ہے تب تک اس گاؤں میں شانتی رہے گی اور جب لوگ آتے ہیں تو وہ شانتی بھنگ ہو جاتی ہے یعنی یہ گاؤں ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں بھی ایسا ہی رہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے مند میں یہ ڈر کب تک بیٹھا رہے گا اور یہ کس طرح کا ڈر ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے لیکن فلال ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہے گیجے اجازت نمستہ